چکن ونڈالو سفید زیرا ایک کھانے کے چمچ اور اس کے بعد سوری زیرا دھنیا دو دو کھانے کے چمچ گول آل مچ 8 سے 10 اور ادرک لسن دو دو کھانے کے چمچ ادرک لسن آ گیا یہ سب کچھ ایک ساتھ شامل ہو رہا ہے ایک ساتھ پکے گا ایک ساتھ اس کا پیسٹ بنے گا اچھا اس میں تھوڑی سی چٹ پٹا سا لینے ہلکا سا کھٹاس بہت تو نہیں لیکن اس میں کانٹیٹی میں نے لکھی چار کھانے کے چمچ سرکا ہے اور چھے کھانے کے چمچ املی کا پیسٹ ہے یہ چھے کھانے کے چمچ املی کا پیسٹ اگر بہت گاڑا ہے تو پھر چار یا دو چمچ بھی شامل کر لیں اور تھوڑا سا میں شرکت سامل کر رہا ہوں اس کے بعد عبال آ گیا اور اس کو ہم نے دھیمی آنج پر پکنے چھوڑ دینا ہے اور اس کے بعد جیسے یہ گل جائیں گی پھر اس کا ہم پیسٹ بنائیں گے اور پھر یہ پیسٹ ہمارے سالن میں استعمال ہو گا سب سے پہلے تو آپ نے تھوڑا سا اوائل لیا ٹھیک ہے نا؟ یہ بالکل اتنا سا اوائل سمجھنے تین دو تین ٹیبل سپون ہے اس میں ہم نے دو عدد بڑے سائز کے پیاز فرائے کرنے ہیں اور یہ پیاز ابھی فرائے ہو گا تھوڑا سا کلر آ جائے گا نکال کے اس کو پیسیں گے اس کے بعد اس کا ہم نے ایک پیسٹ بنانا ہے یہاں پر ایک بلینڈر لے لیا آپ اس کو تھنڈا کر لیجئے گا اگر پلاسٹک کا جگہ ہے اور ادروائز شیشے کا ہے تو وہ بھی کوشش کریں گے تھنڈا ہو زیادہ تو بہتر ہے اس کو سمپل بلینڈ کیا اسی طریقے سے بلکل اتنا کے لیے یہ بلکل اسے سمجھے دو سے تین کھانے کے چمچ اور ابھی دو تین کھانے کے چمچ ہم نے اور بھی یوز کرنا بھی آپ کو بتاتے ہیں سب سے پہلے اس میں شامل کیا ہے یہ ایک کلو شکن یہ بولش ہے اب اس میں ہم شامل کرتے ہیں یہ سارا پیسٹ آ گیا اور ساتھ میں یہ آگیا پیاس جو ہم نے فرائے کیا تھا یہ سارا ایک سار شامل کر لیا اور اب اس کو ہم نے تیز آنچ پر پکایا ہے اچھا نمک کا استعمال جس طرح میں آپ کو بتایا ہے میں نے روٹی میں نہیں کیا اور یہاں بھی تھوڑا سا نمک استعمال کریں گے اب اس کی بنائی ہوگی اور بنائی میں ہی چکن بھی پک جائے گا اور ہماری گریوی بھی تیار ہو جائے گی چولپ تیز رکھیں گے اس کا آنچ دھیمی نہیں کریں گے اور دھیمی تیز آنچ پیس کو پکاتے ہوئے جب یہ اس میں ہلکی سی تری اوپر آئے گی کیوئی تری اس میں ہے اتنی نہیں اس کے بعد یہ سالن تیار ہو جائے گا پھر ہم اس میں شاید تھوڑا سا پانی شامل کریں ڈیڑھ سے دو کپ پانی شامل کر رہا ہوں اب اس کو ہم اپنی کری کی حساب سے بنا لیں گے پانی شامل کیا اور صرف تقریبا سات آٹھ ملٹ پکے گا اور یہ ہمارا چکن ونڈالو ہو جائے گا آخر میں میں نے آپ کو بتایا اس کی تری کا مسئلہ کا حل نکالنے کے لئے اس کو پر ہلکا ہم آئل کا تڑکہ دیں گے تاکہ جو تری آپ کو اوپر سے اس میں نظر نہیں آرہی وہ آپ کو اوپر سے نظر آ جائے گی تو آپ کی تھوڑی تسلیح ہو جائے گی اس میں تھوڑی تری ہے اس کو مکس کیا اوبال آنے کے بعد صرف پانچ سات منٹ پکے گا اور یہ ہماری سالن تیار ہو جائے گا یہ ہمارا چکن ونڈالو آ گیا اور اس سے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اس میں تری آپ کو بلکل نظر نہیں آرہی چکن ونڈالو مرگی کی ران کا گوشت ایک کلو تیل ایک تہائی کپ پیاس سلائس دو عدد بڑی ونڈالو پیسٹ کے لئے کشمیری مرچ تین عدد بڑی ثابت دھنیا دو کھانے کی چمچے زیرہ دو کھانے کی چمچے گھول لال مرچ آٹھ سے دیس عدد ثابت کالی مرچ ایک کھانے کا چمچہ دارچینی ایک ٹکڑا لانگ تین عدد لہسن دو کھانے کی چمچے ادرک دو کھانے کی چمچے سرکہ چار کھانے کی چمچے ایملی کا پیسٹ چھے کھانے کی چمچے نمک ایک چائے کا چمچہ موسیقی 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 موسیقی